موسیقی 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 22 فیبری سے لے کے 28 فیبری بائیس فروری سے لے کے 28 فروری 2022 یہ جو فیسٹیویل ہے اس کا نام ہے فیسٹیویل اور سکوپ سکوپ فرال سائنس کمیونکیشن پوپلرائزیشن پوپلرائزیشن اینو اور اس موردیہ یہ کیا فیسٹیویل ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اس پر چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ جڑیں گے پروفیسر شاہد رسول دین میڈیا سٹاڈیز سینٹر یونیورسٹی کشمیر اور یہ بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ یہ فیسٹیول کا آئیڈیا کیا ہے کیا منشاہ ہے کس طرح سے یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں سائنس مادر لانگویج اردو کمیونکیشن اور اس کی ایکسٹینشن اور پاپلاریزیشن کو پر اس سے پہلے جیسے میں ان کو سکرین پہ اپنے ساتھ بلاؤں گی ایک چھوٹا سا خلپ آپ کے لئے پلے کرنا چاہوں گی اب دھیان سے دیکھئے کہ یہ کیا ہے مادر لانگویج مادر لانگویج مادر لانگویج شکریہ ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا اور پیشنٹ لی یہ پرومو دیکھنے کا اب میں اپنے گیس کو سکرین پر بلاؤں گے اور انہی سے جانیں گے کی یہ کیا کانسپٹ ہے اور یہ کیا فیسٹیول میں ہم لوگ کیا کیا ایکسپیک کر سکتے ہیں اور کیا کیا ہونے والا ہے السلام علیکم شاہد صاحب آپ کا خیر مقدم ہے والیکم سلام بینش thank you very much for giving me an opportunity to be with you on this program جی سر وجیان سروتر پوجیتا جو آپ کا سلوگن ہے سائنس is reverent to everyone everywhere یا اگر ہم اپنی اردو میں بات کریں تو سائنس جو ہے پوجنے کے عبادت کے لائک ہے اور ہر انسان اس کی عبادت اور اس کا احترام کرتا ہے تو یہ جو فیسٹیول آف سکوپ آپ شروع کر رہے ہیں کال اس کا inauguration ہے what exactly are we looking at یہ کیا ہے بینش جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہندوستان اپنی پچتھروی آزادی کی مہا اتسو منا رہے ہیں تو اسی سلسلے میں بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں پورے ملک میں تو سائنس ڈی ایسٹی جو ہے ہمارا اور جو ویجیان پرسار ہے انہوں نے منسٹری آف کلچر کے وساطت سے کنٹری کے سیونٹی فائو سٹیز میں یہ جو ہے ویجیان پرسار کے وساطت سے ایک پروگرام قائم کیا ہے کہ جو برابر پچتھر سٹیز جو ہے کنٹری کے ان میں یہ لٹری فیسٹیول پورے سات دن چلے گا یہ لٹری فیسٹیول نہیں ہے سائنس فیسٹیول ہے اور اس سائنس فیسٹیول میں کیا ہے کہ ایک تو ہم بہت ساری چیزوں کا نکات کر رہے ہیں اس میں جیسے جو ہمارے جانے مانے سائنس دان ہیں لوکل جو ہمارے ریسرچئرز ہیں جو پروفیسرز ہیں سینر پروفیسرز جنہوں نے بڑا سائنس میں اچھا کام کیا ہے وہ لوگ جو ہے انٹریکٹ کریں گے آڈینس کے ساتھ ان کے لیکچئرز ہوں گے ہمارا فوک تھیٹر بانڈپو اثر کے جو ہے اس سے سائنس کو فروغ دیا جائے گا ہم نے ایک سائنس مشاہرہ بھی منقات کرنا ہے اسی دن اور پھر جو بچے ہیں ہمارے انٹریکٹ کے وہ سکیٹ کریں گے سائنس سکیٹ اور ایک سائنس سانگ بھی ہوگا اس دن اور بعد میں جو ہے لیٹر ان دے دی وہ سائنس مشاہرہ سائنس مشاہرہ جس میں ہمارے کشمیر اور اپنے تازہ تکلیق جو سائنس کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہیں وہ پیش کریے اس کے علاوہ ہم نے ایک پپٹ شو سائنس مشاہرہ پپٹ شو سکیٹ سائنس کو لے کے یہ تھوڑا دیپکل لگ رہا ہے سمجھنے میں کہ آپ الابوریٹ کریں کیا جو لوگ انٹریکٹ ہیں اس میں کہ اس میں سکوپ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ ویڈان پسار کا ایک میجر پروجیکٹ ہے اور یہ ریجنل لنگویجز میں جو ہے کیا جا رہا ہے اور اس کا اصل میں جو مقصد ہے بینیش وہ یہ ہے کہ جو ہمارے عام لوگ ہیں دیکھیں سائنس دان تو بہت کام کرتے ہیں اور ان کی تجربات ہوئے یا ان کی جو محنت ہے اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے آپ میڈیکل سائنس کو لے لیجئے انجینئرنگ کو لے لیجئے کسی بھی اسے پھر بلکہ اگریکلٹر کو بھی لے لیجئے اس میں جو سائنس دانوں نے جو اپنی تحقیقات کی ہے اس سے ہم لوگوں نے بڑا جو ہے ہمارا فائدہ ہوا ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سائنس دان لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں یہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے ابھی بھی آج کل کے دور میں ہم دیکھیں کتنا اندوشواس ہے کتنا سپرسٹیشن ہے کتنا جو ہے اس میں ہم ایک طریقے کا جو ہے سائنس دانوں کا کام ہے جو سائنس کا کام ہے وہ ان تک پہنچائیں ان کی اپنی زبان میں تو اسی حوالے سے ہم نے یہاں جو ہے سینٹرل نورسٹیف کشمیر اور کشمی نورسٹی نے باہامی اشتراک سے ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے سکوپ کا سکوپ ان اردو انڈ سکوپ ان کشمیری جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کشمیری زبان میں اور اردو زبان میں سائنس کو جو سائنس کی جو تحقیقات ہوئی ہیں یا جو اس کی کنٹریبوشن اس کو عام لوگ اندر پہنچائیں تو ہمارا یہ جو فیسٹیول ہے اب فیسٹیول کے مطلب یہ ہے کہ اس فیسٹیول کے دوران ہم جڑنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک ماحول کا قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی آ جائیں وہ بھی دیکھیں کہ سائنس میں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ینگ ریسرچرز ہیں جیسے ہمارے جو سکولرز ہوتے ہیں پی ایش ڈی کے سکولرز ہوتے ہیں سائنس کے سکولرز ہوتے ہیں لنگویج کے سکولرز ہوتے ہیں ان دونوں کو ساتھ ملائیں گے تاکہ یہ لوگ جو ہے اپنی ریجنل لنگویج میں اپنی مقامی لنگویج میں خاص کر ہم اردو اور کشمیری کی بات یہاں کریں گے اس لنگویج میں لوگوں تک بات پہنچائیں گے تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سکٹ کا کیا کام ہے سائنس مشاعرے کا کیا کام ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے میں ان کو ٹولز سمجھتا ہوں ٹولز ان دس سنس کہ لوگ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں کہ اس کے مشاعرے کے سننے والے لوگ بہت ہیں تو مشاعرے کے دوران ہم نے جو جن حضرات کو دعوت دی ہے اس میں سائنس مشاعرے میں اسی لئے ہم نے اس کو سائنس مشاعرہ کہا ہے کہ ان کی جو تکلیق ہوگی اس میں سائنس کی ہی بات ہوگی وہ سائنس کے ہی کچھ بات ان کی طرف ہمارا دیان کریں گے اسی طرح جو پپٹ شو ہے اس میں جو تھیم ہے دو تین تھیم ہم نے لیے ہیں وہ تھیم جو ہیں سائنس کے حوالے سے لائی گئی ہے جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے کووڈ کا ٹائم آ گیا ہے ویکسینیشن کو لے کے ابھی بھی لوگوں میں کتنا پرابلم ہے ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ویکسینیشن نہیں کرانا چاہتے ہیں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بلیو بھی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ماسک لگانا ضروری ہے نہیں لگانا ضروری ہے تو ان چیزوں کو لے کے ہم ان کی جو ہے پپٹ شو کے ذریعے ان تک پہنچائیں گے اسی طرح سے جو ہمارا کشمیری فوک تھیٹر ہے ریج تھیٹر ہے ہمارا مانڈ پرٹر جس کو ہم کہتے ہیں اب اس کے بھی اپنے چاہنے والے ہیں جاننے والے ہیں ہم نے کہا کہ ان کے لئے بھی اٹریکشن رکھیں گے ان کو انہی کی ان کی تھیٹر سے ہم ان تک پہنچائیں گے اس میں ہم جو تھیٹر ہوگا اس میں سائنس کی ہی بات ہوگی اسی طرح جو سائنس سانگ ہے ہمارا وہ سانگ کے ذریعے ہم سائنس کو پاپلرائز کرنے کوش کریں تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر پوسٹر یہ ہوگا ڈسپلے ہوگا ہم نے بہت سارے سیونٹ پایو پوسٹر اس لائے ہیں جو ڈیفرنٹ تحقیقات ہوئی ہیں جو لوگوں کے لئے ضروری ہیں جاننا ان پر ہم نے پوسٹر اس لائے ہیں کچھ اردو میں ہیں کچھ کشمیری میں ہیں بہت سارے انگلیش میں ہیں وہ وہاں ڈسپلے ہوں گے تو ایک وہ بن جاتا ہے کہ آپ کا آپ کو ایک سنزیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کہ یہ سائنس میں یہی چیزیں ہیں اگری کلچر کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے پیشریز کے حوالے سے سری کلچر جتنے بھی ہمارے فیلڈز ہیں جو ہماری روز مرا زندگی کو ٹچ کرتے ہیں ان کو لے کے بہت سارے پوسٹرز بھی ہمارے پاس ہیں اور ایک ماحول کریٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی رکھا ہے اس میں کی جیسے بارٹنیکل گارڈن ہے زولوجیکل میوزیم ہے ہمارے بہت سارے ایسے یہ لیبارٹریز ہیں میوزیمز ہیں جو ابھی تک عام لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں تو ہم نے یہ بھی وہاں پر یہ پرویجن رکھا ہے کہ جو لوگ آئیں گے تو آپ نے ان میں سے کوئی زولوجی میوزیم دیکھنا چاہے گا وہ وہاں جا سکتا ہے وہ بارٹنیکل گارڈن دیکھ سکتا ہے وہ باقی میوزیم اور لیبارٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے گراس روٹ انوویٹرز ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی جو سائنٹی فک جو ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سی انویشنز کی ہیں یا کوئی کنٹریبیشن کیا ہے یا کوئی انویویٹیو آئیڈیا سامنے لے کے آئے ہیں ہمارے یہاں کشمی نے بہت سارے ایسے انوویٹرز ہیں تو ہم نے ان کو بھی ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے وہ آگے ڈسپلے کریں کیا کیا انویشنز انہوں نے کی ہیں نئی انویشنز کی ہیں تو گرض یہ ہے کہ یہ جو سکوپ کا فیسٹیول ہو رہا ہے ساتھ دن کا اس میں جو ہے ویجان سرورت پویجیت بولتے ہیں اس کو فیسٹیولار سکوپ فور آل تو اس میں ہم کوشت کے کریں گے سب لوگ جڑ جائیں تاکہ ہم ایک سائنٹیپک ماہول ایک سائنٹیپک ٹیمپر اپنی سسائیٹی میں کریں گے وہ اس کا اگراز مقاصد میں وہی ہے تو فلموں کے بارے میں بھی کچھ تھا کہ سائنس کی فلم پی آپ جو ہے اس میں سکریننگ کریں گے سو وہ سب کا فویس کہاں سے ہے اسیٹ فرم ویجان پر اثر یا آپ لوگ کو کچھ سیلیکٹ کریں اس میں ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں ایک تو جو ویجان پرسار نے بہت ساری فلمیں اپنے یوٹیوب پر رکھیں جنہوں نے انہوں کا ایڈنٹیفئر کیا ہے ان میں سے ہم نے کچھ فلموں کو چنا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ پاسیبل شاید نہیں ہوگا کہ ہم ساری فلمیں دکھا سکیں لیکن ہم نے چن چن کے وہاں سے فلمیں لیے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کوش یہ کیا جو ہم نے ریجنل جو یہاں لوکل فلم میکرز ہیں جنہوں نے سائنس فلم میکنگ پر کام کیا ہے اور جنہوں نے کچھ دوکومنٹریز بنائی ہیں سائنٹیفک دوکومنٹریز جو ہمیں ٹیچ کرتی ہیں لوکلی تو ہم نے ان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے تو ہر دن جو ہے آفٹرنون میں تین چار فلمیں بھی دکھائی جائیں گی وہ بھی ایک ایکٹیوٹی رہے گی اس میں تاکہ جو لوگ ہیں وہ آئے دیکھیں جیسے ہماری ایک فلم ہے ڈل لیک پر کی سائنٹیفکلی کی ڈل is ڈائنگ ہم سب کرائی کر رہے ہیں کہ ڈل کو بچا ڈل کو بچا تو اس کو ڈل کو لے کے بھی ہماری ایک فلم ہے اسی طرح سے جو گلوبل وارمنگ ہے جس کو ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا نہیں ہے گلوبل وارمنگ is not our what you call concern کیونکہ یہ تو western concept ہے گلوبل وارمنگ تو ہماری ایک فلم گلوبل وارمنگ پر اس میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ جو کشمیر میں گلوبل وارمنگ کا impact ہے وہ کتنا بہت بڑا ہے تو ہم کس طرح سے contribute کر سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کو ہم جو ہے کس طرح سے اپنا contribution دے سکیں کہ گلوبل وارمنگ نہ ہو کیونکہ اس کا direct impact ہمارے اوپر بھی ہے تو ایسے ایسی فلمیں بھی ہیں جو ریجنلی جو ہمارے لوکل producers ڈریکٹرز انہوں نے بنائی ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو باہر سے بہت لوگوں نے بنائی وہ بھی اس میں شامل کی ہیں آپ لوکل talent کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اپنے سٹورنٹس کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس میں برچر کے حصہ لیں کوشش وہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں میڈیا کے سٹورنٹس ہیں جو Convergent جنللی دپارٹمنٹ ہمارا ہے وہاں کے سٹورنٹس سے ان کو بھی ہم نے لائیا تاکہ ان کا بھی ایک تھوڑا سا ہو جائے کہ فیلم فیسٹیول میں کیسے فلمیں دکھائی جاتے ہیں کس قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں کیونکہ کمیونکیشن جو ہے کمیونکیشن کے ذرائع بہت سارے ہیں طریقے بہت سارے ہیں آج کل کے جو ٹیکنالوجیکل دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر کوئی فلم میکر بھی بن گیا ہے ہر کوئی فوٹو پڑھانے کا اس کے علاوہ اور جو لوگ ہیں جو میڈیا کے سٹوڈنٹس نہیں باقی ڈسٹوڈنٹس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی بات کو اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اسی کے پاس سکوپ کا میں نے آپ کو کی کی تھی اب اس میں ہم نے ابھی تک یہ جو کیا ہے کہ پچھلے دو تین مہینے سے سکوپ کا پروجیکٹ ہمارے پاس ہے جیسے میں نے کہا کہ کشمیر اور سنٹر نورسٹی کشمیر کے ساتھ اس میں ہم نے ابھی تک کشمیری اور اردو میں ہر مہینے ہمارا رسالہ چھپتا ہے اردو میں ہمارا رسالہ ہے اس کا نام ہے تجسس اور یہ سولہ پیج کا ملٹی کلر آتا ہے اس میں اردو میں ہی سائنس کی بات ہوتی ہے اور ایک کشمیری میں ہم نے اس سولہ پیج کا ملٹی کلر بنایا ہے اس کا نام ہے گاش اور گاش بھی باقاعدہ پیشلے چار مہینے جس میں اپنے جو لوکل سائنس دان ہیں اگر انگریزی میں بھی کوئی لکھ سکتا ہے تو ہم اس کو ٹرانس کر کے کشمیری میں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم بہت سارے جیسے یہ ورکش کرتے ہیں ہم نے فنڈنگ رکھی ہے کہ کشمیری میں ان کو عام لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس جو ہے پرویجنز ہیں تو گرز یہ ہے کہ جتنے بھی وسائل ہمارے پاس ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے وسائل ہو چاہے کوپرنٹ میڈیا کے وسائل ہو چاہے وہ ہمارے بکس ہو یا جرنلز ہو یا ہمارا ٹی وی ہو یا ریڈیو ہو ان سب کا استعمال کر ہم اپنی سوسائیٹی میں ایک سائنٹیفک ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں گے یہ گارمنٹ اف انڈیا کا ایک میجر پروجیکٹ ہے ویجیان پرسار کے پاس ریجنل لنگویجز میں ہم نے کشمیری اور اردو کو بھی دیا گیا ہے تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں سارے پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں جس میں میرے ساتھ کشمیری ویساتھی ہیں اور سنٹر ویساتھی کام کر رہے ہیں آج انٹرنیشنل مادر ٹانگ دے یا مادر لانگویج دے بنایا جا رہا تھا تو اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں شرکت کی گاندربل میں ٹاؤن ہال میں پروگرام ہوا جو وہاں کے یوت فورم اور ایک انجیو نے قائم کیا تھا تو وہاں پر انہوں لوگ نے بہت سارے کشمیری کے اور اردو کے کشمیری کے خاص طور پر لکھنے والے پڑھنے والے عدیب ان کو بلایا تھا کی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی کلٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو رین فورس کیا جا سکتا ہے تب ہی جب آپ کو اپنی مدر ٹنگ میں پڑھائے جائے گا اس میں آپ کی دلچسپی ہو مدر ٹنگ جو آپ نے بھی شروع میں کہا مدر ٹنگ آپ کی کشمیری نہیں ہے مدر ٹنگ وہ زبان ہے جو آپ نے سنی جب آپ پائدہ ہوئے جب آپ اپنے ماں کے لیپ میں کھل رہے تھے اپنے گھر میں چھوٹے بچے تھے آپ تو آپ کے ساتھ کس زبان میں بات ہوتی تھی وہی آپ کی مدر ٹنگ ہے اب ہمارے لئے کیا ہوا ہے یہاں پر بدقسمتی سے زبان جو ہوتی اصل میں یہ ایک قوم کی شناکت ہوتی ہے کیونکہ ایک قوم کی اپنی شناکت جو ہے شاہد صاحب آپ کی انٹرنیٹ میں کچھ آرہی آواز کٹ رہی آپ کی پروفیسور شاہد آپ کی طرف سے انٹرنیٹ میں دکھ آرہی مجھ آپ کی آواز نہیں آرہی باکن ٹیم سے گزارش کروں گی اگر آپ چیک کر لیجے ہم تب تک ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پروفیسور شاہد تب تک اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیجے ہم ایک وقفہ لیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے کہیں جائیے گا نہیں اور ہمارے پروفیسور صاحب اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور وقفہ کے دوسری طرف آپ سے ملتے 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 شکریہ ناظرین آپ کو بہت بہت ہمارے ساتھ جڑنے کا اور شاہد صاحب آپ کبھی بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور ہمارے ساتھ واپس جڑنے کا آپ کچھ بات کر رہے تھے میں زبان کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جو آپ کی نشود نمہ ہوتی تو اس کے جو کنسپٹ سے وہ زیادہ کلیر ہو جاتے ہیں اور وہ پھر باقی زبانوں میں بھی بہت اچھا کچھ کر سکتا ہے اس میں حال ہی میں میں ایک رسا ایک آرٹیکل پڑھا تھا جو ٹورنٹو یونورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں پروفیسر جیم کمینز انہوں نے بہت لمبے عرصے تک اس بات پر تحقیق کی ہے اور ان کی تحقیق کے متعلق یہ ہے کہ جو پڑھائی ایک بچے کو اپنی مادری زبان میں دی جا سکتی ہے وہ پڑھائی اس کے ہمیشہ کام آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے زمانے شاید یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک زبان میں پڑھائی کریں ایک زبان لیکن اگر آپ کی مادری زبان جو آپ کی ہے جو ماجز یا ایسی اگر آپ کی وہ سٹرونگ ہیں تو آپ دوسری زبانیں جو ہیں جو آپ کے لئے ضرور ہیں کہ کہ آج جو جو گلوبل ویلیج کا کنسپٹ ہے جو ہمارا گلوبلیزیشن ہوا ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری یہ ہے کہ we should know more than one language at least two or three languages should be انگلیش بڑی important language ہے جو انگلیش is considered a connecting language آپ کہیں جائیں جائیں تو اگر آپ انگریزی آتی ہے جائیں 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 جرمنی جائیں فرانس جائیں کہیں بھی جائیں اگر آپ انگریزی آتی ہے تو حالان کہ ایسے بھی شہر ہیں جیسے آپ فرانس جائیں گے تو انگلیش لیکن پھر بھی آپ کمیونکیٹ کر پاتے ہیں اور انگلیش گلوبل لنگویج بن چکی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور اگر ہمیں اپنے بچوں کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں انگریزی کی تعلیم ضروری دینی ہے مگر یہ انگریزی تعلیم جو ہے یہ بعد میں آئی گی پہلے ان کی مادری زبان آنی چاہیے کیونکہ اگر مادری زبان میں سٹرونگ ہیں تو یہ انگلیش اور جو باقی ساتھ ہی میرا خیال بینیش یہ بھی ہے کہ ہمیں جنپ نہیں کرنا چاہیے ابھی جیسے آپ نیشنل ایڈوکیشن پالسی ٹوزیرو ٹوزیرو کی بات کرتے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن مادری زبان میں جنا چاہیے اب پانچ منٹ کر لیجے کہ ہم کل کو جا کے اس کو اپلی کریں گے کشمیر میں ہمارے پاس کشمیر میں ایسی کتابیں ہیں ایسا نساب ہے جو ہم سکول میں بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی لنگویج کو پہلے سٹرنگ کریں ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو اچھی کتابیں لکھ سکیں جو ہمارے کالجیوں میں یونیورسٹری میں سکول میں یا ہمارے پریمری سکول میں بچوں کو پڑھائی جائیں کیونکہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ پڑھیں گے آل بار راز ناس کان کیونکہ آج اگر آپ پریمری کی بات کریں گے اگر آپ نرسری کی بچے کی کتاب اٹھائیں گے آپ جو جو لیٹس ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے جو لیٹس ڈیولوپمنٹ ہیں جو کرٹیکل ٹھنکنگ کی بات ہوتی ہے جو اڈیپٹ ٹو لرننگ کی بات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کلاس میں تو اگر ہمارا نساب اتنا سٹرونگ نہیں ہے اگر ہم نے اس میں کنٹریبوشن نہیں کیا تو شاید یہ ہماری گلتی ہوگی کہ ہم جمپ کریں گے کہ مادری زبان نہیں پڑھا نہ ہے تو پھر پتہ چلا آئیے کہ بچے جب باہر جائے گا وہ کسی کام کائی نہیں رائے گا تو ہم اپنی مادری زبان کو بچائیں اس کو سٹرنگ کریں ساتھ ساتھ یا بچوں کو اس کو لے اس پر کام کرتا ہے کہ ہم کشوی وغیرہ بات کو آگے لے سکیں کہ کس طرح سے ہم اپنے قوم کو تیار کریں یہ میں سوال پوچھنا ہی چاہ رہی تھی آپ نے بہت بخوبی سے ایک لانگویج جیسے انگریزی جو ہے وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس پہ بھی اپنی ایک مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو اپنے آئیڈی آز کانسیپ مارکیٹ میں گلوبل مارکیٹ میں پریزین کرنے کے لیے گلوبل لانگویج کا آنا ضروری ہے ہم ٹکنولوجی سائنس کی بات کر رہے ہیں جو کرنٹ سیچویشن میں ہم بات کریں آن لائن اور بلینڈ لرننگ کی بات ہو رہی تھی اس کے بھارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ہم پڑھائی کرنے کا ایک بچے میں ہر ایک ماں باپ کے ذہن میں دیکھنے سے آپ کو ایک نظریہ بن جاتا ہے کی انسان کیسے پڑھائے گا کیسے بولے گا طریقے کار بٹ آج بلینڈ لرننگ کی زمانہ ہے تو وہ چینج ہے آپ نے میری مطلب کی بات کہی کیونکہ یہ جو آن لائن لرننگ اور بلینڈ لرننگ ہے اصل میں میں پچھلے بیس سال سے اس پر کام کر رہ ہوں کیونکہ مجھے بیس سال پہلے اس چیز کا موقع ملا تھا کہ بھئی اگر ہم پڑھائی کریں گے فیس ٹو فیس پڑھائی کریں گے سکول میں پڑھائی کریں گے کالج میں پڑھائیں گے یہاں پر ہمارا کالج ہیں ہمارے پاس کتنے ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں ہمارے پاس جہاں پر نہ آپ کو اچھے ٹیچر ملیں گے نہ اچھی لیبریری ملے گی نہ فیسلٹیز ملیں گے خاص کر اگر آپ گاؤں کی طرف جائیں گے جو گاؤں میں ہمارے انسٹوشنز ہیں کالجز ہیں ہائر وسائل نہیں ہیں کہ ہر سکول میں ہر کالج میں ایسے ٹیچر رکھیں جن کی ضرورت پڑے گی کیونکہ سپیشلیزیشن کا دور ہے یہاں سے ہمارے پاس دوسری پرابن میں ہمارے پاس پیسہ ہوتنا نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے ایڈوکیشن میں انویسٹ کرنے کے لیے ایراؤن پاس 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 ایڈوکیشن کیونکہ کنکہ ونیسٹ اور پاس 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 جو ان کا ٹرنزکشن اپ نولیج ہے سیئے بہت بہت پاس پاس ایڈیو ہے ہمارے پیسن پوزیشن یہ ہے ہمارے ایڈوکیشن کی ہی بات کریں گے ہمارا گروس انرولمنٹ ریشو ہمارا بڑھ کیونکہ ہمارے کالجز میں ہماری انورسٹی نہیں ہم بڑا نہیں سکتے ہیں تو جو بلینڈیڈ اور آن لائن لرننگ ہے اس سے ہمارا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر ایک کلاس میں چالیس بچوں کو پڑھاتا ہے اگر یہی ٹیچر اس کو ہم آن لائن کریں تو اور چار سو بچے اس ٹیچر کے ساتھ جڑ سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے شاید وہ جو چار سو بچے باہر جڑ گئے ان کو شاید اتنا بینفٹ نہیں ہوگا جتنا بینفٹ ان چالیس بچوں کو ہوگا جو ٹیچر کے ساتھ روز ہیں لیکن ہیں تو ہم ایک دوسری سے بات کر سکتے ہیں ایک دوسری سے سکھ سکتے ہیں یہ چیز کو لے جو آن لائن لرننگ ہے یہ ایک کنسپٹ تھا لیکن بدقسمتی سے یہ کنسپٹ بڑا سلو رہا اس کے ٹیکرز بہت کم رہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا بینی اس میں دیکھ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دس سال پہلے بات کرتا تھا لوگ کہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہے کہاں یہ لائٹ نہیں ہوتی ہے یہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے دیکھیں دس سال کے بعد آج کتنا چینج آیا ہوا ہے آج ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پر سمارٹ فونز لوگوں کے پاس ہیں حالان کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے میں اپنے فیس بک پر کچھ لوگوں کو ایڈنٹیفائ کر دیکھا دی لیو ان فور فلنگ ایریاز کسی گاؤں میں دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر مجھے پتا تھا کہ کبھی الیکٹرسٹری ٹھیک سے پہنچی نہیں ہے کبھی کبھی ان کو بجھ دی آتی ہے تو میں نے ایک دو سے کنٹیک کر پوچھ میں نے کہ یہ بتاؤ آپ تو فیس جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور ان سے مصطفید ہو جاتے ہیں اب ایک نگیشن کا وقت تھا پچھلے پانچ سال دس سال لیکن یہ کرونا کا پیریڈ آگیا وہ کہتا نا کہ کلاوڈ سلور لائنگ میں سلور لائنگ دیکھتا ہوں اس کرونا کی کرونا ٹائم میں جو جو پیریڈی ارسپیکٹیو آپ دیئر لوکیشن ارسپیکٹیو آپ دیئر سوشل اور دیئر اکنومی سٹیٹس ایویی بڑی 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 ایسٹ اور تب لوگوں نے یہ جانا کہ ہم اگر سکول بن رہیں گے کالیج بن رہیں گے کم سکل ٹکنالوجی سے تیچر پڑھا سکتا ہے کلاس دیتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اٹینٹیو نہیں رہتے ہیں تو وہ بچے کہیں ادھر جاتے ہیں میں میں اس پر ایک ریسرچ پڑی تھی پروفیسر کامسٹاک کی اراؤن 15 سال پہلے میں پندرہ بلکی 20 سال پہلے 98 99 میں 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 تب میں کامسٹاک کی ایک اور تیلی ٹیچنگ ہوتی تھی جیسے ٹی وی پر لیکچر نہیں جاتے تھے اور دی وز نو انٹریکشن کوئی انٹریکشن کا تی چینل پہ انہوں نے جو میٹا انیلیسز کی تھی انہوں نے دیکھا کہ جو ٹی ٹیچنگ اور فیس ٹیس کلاس روم ٹیچنگ ہیں اس میں بہت اگر آپ اس انٹریکشن ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں یا ٹیلی ٹیچنگ جاتے ہیں یا آن لائن پڑھتے ہیں کہ مجھے سیکھنا ہے تب کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے بیری ان سیگنیفکنٹ ڈیفرنس ڈیفرنس پھاؤنڈ بائی کام سٹاک پیک میٹا کیا ہم اس پہ وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو ایڈیاسٹی کو ایمپلیفائی کرتے ہیں جیسے we will see film songs we will see film based programs we will see game shows and all types of nonsonious programs that are there لیکن ٹی وی کو اس لئے کیا ہے کہ ہمارا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ for ہوا. It was introduced as a medium of education لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس کو entertainment کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس کو information کے لئے استعمال کیا گیا ہے and very little of it is used for the education. تو یہ جو technology اور blended learning ہے اس میں ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کل کے ڈیٹ میں اور کرونا نے ہمیں دکھایا ہے کہ بھئی you can reach your students with technology and if the intent is right if they are serious the learning outcomes will be also serious. تو اس لیے یہ ایک important چیز ہے کہ ہم جہاں colleges اب کھل رہے ہیں انشاءاللہ اور ہمارے schools بھی کھل رہے ہیں بچے وہاں بھی جائیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں ہمارے انسٹوشنرز کو ہمارے teachers کو ہمارے سوڈنٹس کو online learning کی طرف دیان دینا پڑے گا. اچھا ایک اور چیز دیکھیں آپ یہ جو ہمارا distance education ہوتا تھا پہلے. distance education میں کتابیں چھپتی تھی وہ جاتی تھی بچوں کے پاس کس بچے کے پاس پہنچی کس نے پڑی نہیں پڑی پتہ نہیں. اب اگر distance کو بھی ہم online کرتے ہیں جیسے اگنو نے کیا ہے اور بہت سارے اداروں نے کیا ہے اب آپ کا ایک ریپو بنتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ. so that is the advantage of this online and blended learning. That's... that's really interesting to know. ہم اگر ابھی جو آپ کا یہ program چلنے والا ہے کل سے science communication popularization and extension. تو اگر ہم اس ہی پہ fokus کرتے ہیں. How do you plan to implement it? Day by day, سکیٹ کیا رہے گا? چھے دن کا پروگرام ہے. تو پہلے دن کل تو آپ لوگوں کا اناگرال فنکشن رہے گا. اس کے بعد آپ کے کچھ ستی نوٹ سپیکرز ہیں. آدھے تارگیٹنگ a certain specific way they're going to convey the message. اس میں بیشت ہے کہ یہ سات دن کا پروگرام ہے. کل تو پہلے ہمارا یہاں لوکل اناگرال دو بجے ہوگا. دو سے تین بجے تک اور تین سے ساڑھے چار بجے تک ہمارا جو نیشنل اناگرال ہے دلی میں جس میں ہمارے جو سینس ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں ڈاکٹر جیتندر سنگھ جی ہیں اور جو کلچرل منسٹری کے منسٹر ہیں وہ رہیں گے ویان پرسار کے ناکل پرسار جی رہیں گے سیکریٹری رہیں گے باقی لوگ رہیں گے تو وہ ڈیڑھ گھنٹے پروگرام چلے گا تو کل کے لیے صرف اناگرال ہے جس میں ایک آدھ کینوٹ سپیچ ہم نے رکھی ہے ہم نے جو ہمارے آئیو ایس ٹی کے وائس شانسل صرف شکیل رامشو صاحب تو ان کو ہم نے کل بنایا ہے کینوٹ ایڈرس کے لیے تو وہ تھوڑا سائنس کے بارے میں بات کریں گے پھر جو نیکسٹ جو ہمارے تین دن رہیں گے چار دن بلکے ان اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے ہر کچی انسٹوشن جو ہے ہمارے جیسے ہمارا سی ایو کی ہے سنٹر انسٹری یا کشمیر انسٹری یا ہماری اگری کلچر انسٹری یا ہماری آئیو ایس ٹی یا پھر ہمارا جو ہے یہ سکمز کا ادارہ ہے این ای ٹی سے بھی کسی کو بلایا ہے تو ان لوگوں کو ہم نے آلیڈی ٹاپک دے کے رکھے ہیں کی جو ان کے اپنے ریسرچ ایریاز ہیں تو وہ اس پر بات کریں گے میجر ٹیمز ہیں اس میں جیسے ہم پہلے دن ہم ہسٹری کی بات کریں گے سائنس کی ہسٹری because we are celebrating سائنس تو اسی طرح سے پھر دوسرے دن ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں گے پھر ہم انوویشنز کی بات کریں گے اور لاسٹ کے دن ہم نے جو ہے رکھا ہے لیکچرز جو ہے that's on coming سنڈے اس دن ہم نے یہ رکھا ہے کہ جو next 25 years ہیں یہ تو پچھتر سال کی بات ہوگی اگلے پچیس سال میں کیا ہوگا تو اس میں ہم نے جیسے ڈاکٹر آشرب گنائی صاحب کو ریکوست کی ہے وہ آئیں گے وہ انڈوکرینالوجی کے حوارے سے بات کریں گے کہ انڈوکرینالوجی کے چیلنجز کیا رہیں گے اگلے 25 years میں اور ایک ہمارے یہاں پر بہت ہی چھوٹے اور ینگ دانشور ہیں اجاز الحق ان کو ہم نے کہا کہ آپ یہ بات کر لیجئے کہ 2050 میں یہ جو دنیا ہوگی یہ کیسی ہوگی imagining the world of science in 2050 اسی طرح نینو ٹیکنالوجی پر بھی بات ہوگی اگریکلچرل سائنس پر بات ہوگی پیشریز پر بات ہوگی تو جتنے بھی یہ ٹاپکس ہیں جو ہم کو چھوکے جاتے ہیں ہمارے زندگی کو تو ان پر لیکچرز ہوں گے اور اس کے علاوہ باقی جو اٹریکشنز ہیں جیسے انویٹرز میں نے کہا آپ کا لٹری فیسٹیول ہے اور لاسٹ میں جو اٹھائیس تاریخ ہے اٹھائیس تاریخ کو ایک نیشنل ویلیڈیٹری بھی ہوگی اور ایک لوکل ویلیڈیٹری بھی ہوگی جس میں ہم سچ کے دسٹیبوشن بھی کریں گی جو انہوں کا پارٹسپیشنس میں ہوا ہے اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کی حوستہ آپ جائی بھی کریں گے تو یہ پورا پروگرام پورے سات دن چلے گا اور اس بیچ میں ہم نے وہ رکھا ہے جیسے میں نے کہا کہ بہت جگہوں پر وزیٹس کریں گے لوگ اور وہاں دیکھیں گے کہ سائنس کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے آپ میوزیم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو there's going to be a model representation of میوزیم یا آپ کچھ اٹیفاکٹس ایکچیلی میں وہاں پر ریپریزنٹ کریں گے جیسے اگر آپ زولوجی ڈپارٹمنٹ آپ کشمی دنسٹی کی بات کریں گے ان کے پاس ایک زولوجیکل میوزیم ہے جو اکثر کھلا ہی رہتا ہے وہاں پر لیکن وہ ایکسیسریف سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے جو زولوجی ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ پانچ دن زولوجیکل میوزیم کھلا رہے گا تو اس میں ہم نے ایک دیڈیکیٹڈ ڈے بھی رکھا ہے کہ اس دن جو ہے جو پارٹسپینٹس ہوں گے ان میں سے جتنے لوگ کچھ لوگ فلمیں دیکھنا چاہیں گے اور کچھ لوگ جو ہے اس دن ہم ان کو زولوجیکل میوزیم بھی لے لیں گے اسی طرح سے کچھ لوگ فلمیں دیکھیں گے کچھ لوگ دوسرے دن باٹنیکل گارڈن جو انہوں نے ہے اور وہاں پر جو ہے ہمارے میڈیسنل پلانٹس ہیں بہت سارے ہرپس ہیں اور بہت سارے ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں یا تھٹنڈ سپیشیز بھی ہیں تو جن لوگ کا اس میں انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں گے اسی طرح سے ہم نے یہ جو انوویٹر سیل ہے ہماری یہاں کشمیر انڈرسٹی میں جہاں پر بہت سارے موڈلز بنا کے ہیں تو ایک دن ہم نے اس کا بھی رکھا ہے کہ وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہ بچے وہاں دیکھ سکتے ہیں یا جو بھی پارٹسپنٹس ہیں اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ایز پارٹسپنٹس جیسے جو ریسرسکالرس ہیں ینگ ریسرسکالرس کشمیر انڈرسٹی سے اور سنٹر انڈرسٹی کشمیر سے قریب ساٹھ ہمارے ایسے سکالرس ہیں جن کو ہم نے ریجسٹر کیا اس کے لیے تو ان کو کمپلسری ایٹنڈنس دینی ہے آل دیز دیز اس کے علاوہ ایٹس اوپنڈ آل پھر ہم نے جو ہمارے کالیج لیول پر جو ہمارے ٹیچرس ہیں تو ہم نے ڈریکٹر کالیجز سے ریکویسٹ کر کے انڈرسٹی کیا ہے تو انہوں نے پندرہ ٹیچرس کو ڈیکیوٹ کیا ہے جو ہمارے کالیج ٹیچرس ہیں وہ اس میں باقاعدہ شرط کریں گے اور وہ سائنس کے ٹیچرس بھی ہیں اور اس میں لنگویج کے ٹیچرس بھی ہیں جیسے اردو کے ہیں کشمیر اسی طرح سکالرس میں بھی ہمارے اردو کے اور کشمیری کے سکالرس بھی ہیں کیونکہ ایڈیا یہ تھا کہ ان لوگ کو ہم جمع کریں ایک جگہ یہ ایک دوسری کی بات سنیں گے وہ سائنس والا کشمیری کی سکالر کی بات سنے گا اور ہو سکتا ان کی جگل بندی ہو جائے گی اردو والا بھی وہاں ہوگا تو یہ تین لوگ ملیں گے تو پھر یہ کشمیری میں اور اردو میں سنس کو پرموٹ اکٹے کر سکتے ہیں ایک کی سوچ دوسرے سے واقف ہو کے وہ کسی اور انکلوینز ضرور کریں گے امید ہے کہ آپ کا یہ جو یہ انیشیٹیو ہے کافی سکسیسفل رہے مگر جانے سے پہلے ایک ایک میں بہت اہم سوال پوچھنا چاہوں کچھ رات ٹیسٹ کرنے کے لئے بولا ہے یا سرٹیفکیٹ کرنے کے لئے بولا ہے ہاو ڈیو پلان تو کمبات ویتا ہمارا جو وہاں پر جہاں پر یہ ہو رہا ہے تو اوپن ایر میں ہی زیادہ تر ہوگا اور صرف جو ہے لیکچرز جو ہے وہ گاندی باون کے اندر ہوں گے تو گاندی باون میں ہم نے ریسٹکٹ کیا ہے 50% جو لوگ پہلے پہنچ جائیں گے تو وہ کرسیوں پر بیٹھیں گے اس کے بعد وہاں پر دروازے پر الو نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ ہم نے وہاں ڈاکٹرز کی ٹیم بھی رکھی ہے جو آنے والے لوگوں کا جائے ان کا ٹیمپریچر بھی دیکھیں گے اور ماسک کی جو پابندی ہے سینٹائزر اس کا رکھا گیا ہے بلکہ ہم نے بہت سارے پوسٹرز وہاں پر سٹینڈیز وغیرہ بھی لگائی ہیں جس میں ہم نے لوگوں کو یقین اس کی طرف توجہ دلانے کہ کوویڈ پروٹوکال اس امپورٹنٹ تو وہ ساری پرکاشنز جو ہے ان کا خیار رکھا گیا ہے اور ڈیڈیکیٹڈ وہاں پر ہماری میڈیکل ٹیم رہے گی سینٹرل انسٹی آف کشمیر کی جو یہ انشور کریں گے کہ کوئی کوویڈ کے حوالے سے ان کا violation نہ ہو جائے اور امید یہ ہی رہے گی کہ انشاءاللہ جو ہے attendance بھی ہم regulate کریں گے اور کیونکہ باقی open air میں ہیں تو اس میں ہم تھوٹا سا regulate کر سکتے ہیں جی 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 on a lighter side کیونکہ science بھی ہے اس میں communication ڈیزیز بھی ہے پوپلر تو بہت زیادہ ہو چکے کوویڈ 19 اور ہم اس کی اور جو آپ لوگ کا initiative ہے کی اپنی مادری زبان میں science کے حوالے سے technology کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے ہمارے جو نوجوان ہیں جو students ہیں وہ سیکھ سکیں آپ کا بہت شکریہ پروفیسر شاہد رسول صاحب رنے کی پوری ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں ہمیں فیسٹیویل کی بات بھی اور تکنولوجی کی بہت بہت شکریہ شکریہ سیر ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جو دین میڈیا سٹاڈی سینٹر یونیورسٹی کشمیر کے پروفیسر شاہد رسول جو کی حال ہی میں کل ہی انفرکٹ ہونے والے چھے دن کے فیسٹیویل سکوپ فور آل سیکنڈ فیبرری سے لیکن اٹھائیس فروری 28 فیبرری تک جو چلنے والا اس کے بارے میں بتا رہے تھے کی سائنس کے حوالے سے تکنولوجی کے حوالے سے سٹوڈنس اور عام انسان کس طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں انٹریس لے سکتے ہیں زبان آپ کا کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے تورز ایڈوکیشن لرننگ پڑھائی بڑھوتی کی طرف آپ کو اپنی مادری زبان پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے چاہے وہ اردو ہو پنجابی ہو ڈوگری ہو کشمیری ہو کوئی بھی زبان ہو جس زبان میں آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ کی مادری زبان ہے چاہے جس طرح سے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے جب آپ کی ماں آپ کو گود میں لے کے باتیں کرتی تھی وہ آپ کی مادری زبان ہے میرا ماننا یہ ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو کنفیوز مت ہوئیے پسو کریے اپنی زبان کو اپنی سوچ کو اپنی پرہائی کو اور کوئی بھی چیز کو اپنے آگے رکاوٹ نہ بننے دیجئے آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنا فیڈباک اور اپنی رائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے رہیے لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے رنے کا فیس بک پیج یوٹیوب ٹویٹر ویب سائٹ ہے رنے کشمیر online dot com اور ہمارا سسٹر concern on twitter the kashmiklarian dot com آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی